بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیٹمنٹ ہے یہ میں پڑتا ہوں اور اس کے بعد اس کو حل کرنا شکل کرتے ہیں اس میں تھوڑا ٹائم کرنا ہے بس اچھا جی دس نوار قویسٹن یہ ہے ارشد ایک ائر کنڈیشنر ائر کنڈیشنر کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں یہ ویسے ائر کنڈیشنر کی اپنیشنر نفذ لکھا ہوا ہے لیکن ہماری عام زبان میں اس کو اے سی بولا جاتا ہے اے سے ائر اور سی سے کنڈیشنر اے سی ہم لوگ اس کی اٹھوان میں بولتے ہیں وہ اے سی حرید تہلی لیزنگ کے لیے لیزنگ کا مطلب ہوگا ہے کس طور پر کوئی چیز حرید نہ میں نے آپ لوگوں کو کل کی لیکچر میں بھی موبائل کی جو ہے یہ مثال دیتی تو یہاں میں اے سی آگیا اس نے جو ہے یہ اے سی حرید نہ اس کی قیمت ہے پینتالیس ہزار روپیا ٹھیک ہے اس کی قیمت ہے پینتالیس ہزار روپیا کہتا ہے کہ اسے دس پرسنٹ جو ہے نا دس فیصد ڈاؤن پیمنٹ کرنا ہوگی یعنی میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ دس فیصد کا کیا مطلب ہوتا ہے دس فیصد کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو پہلے قیمت دے دینی ہے مثال انہیں ایک بندہ لینے جب گئے وہ ایسی ٹھیک ہے تو اس میں دکاندار سے بات کیا کہ مجھے قسطوں پر چاہیے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے قسطوں پر دے دیتے ہیں لیکن اتنے پیسے ابھی آپ دے کے جائیں گے وہ جو اس وقت پیسے دینی ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈاؤن پیمنٹ ٹھیک ہے کہتا ہے جی بقایا رقم کے لیے مار کا پک یہ بھئی مار کا منافع یہ چیزیں نا قسطوں والے استعمال کرتے ہیں یا پھر بینک والے استعمال کرتے ہیں لیکن یہ نہ سود ہوتا ہے ٹھیک ہے سود کا آپ Люб کو بتاتا ہے سود کیا ہوتا ہے سود یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو میں پیسے دیتا ہوں کرزے کے لیے ایک بندے کو میں پیسے دیتا ہوں کرزے کے لیے مثال کے طور پر دس لار پیان وہ مجھے کہتا ہے کہ میں پیسے چھ مینے کے اندر اندر آپ کو دے دوں گا اب کیا ہوتا ہے کہ چھے ماہ کا وقت گزر جاتا ہے وہ پیسے نہیں دے پاتا آپ کو جو بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ جناب چھے مینے گزر گئے ہیں آپ نے پیسے نہیں دیئے آپ جو ہے یہ دا سدار کی وجہ آپ سے دا سدار پانچ سوٹ پیار دوں گا واپس جو ہے دا سدار پانچ سوٹ پیار دوں گا وہ کہتا ہے اچھا یار میں ایک میں نباس پیٹ کر لو میں جو ہے نا یہ آپ کو واپس کر دوں گا وہ پھر کہتا ہے اب جب ایک کوئی نباس پیٹ چاہتا ہے وہ کہتا ہے آپ جناب دا سدار پانچ سو نہیں اب میں آپ سے گیارہ دار واپس دوں گا یہ جتنے پیسے اوپر وہ بڑھاکا جا رہا ہے یہ سارے کے سارے پیسے سودھ پیتے ہیں اور ان کو جو ہے بینک کی کرم میں منافع کہا جاتا ہے دکاندار جو ہے اس کو مارکاپ کے نام سے بولتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ عزت یہ دیتے ہیں لاجک یہ دیتے ہیں کہ پیسے کی ویلیو جو ہے یہ کم ہو جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ پیسے کی ویلیو جو ہے یہ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے یہ زیادہ پیسے آپ سے دیتے ہیں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ایک ساتھا سی مثال انڈے کی بھیر لے لیں انڈا مطلب جو ہے یہ میں نے اپنی زندگی میں سولہ روپے درجن حید دے ہوئے ہیں اس سے کم بھی لوگوں نے پیسے میں انڈے حید دے ہیں لیکن آج کیا ہے آج دو سو چالیس روپے درجن یعنی سولہ روپے جس وقت سولہ روپے درجن تھے اس وقت کے سولہ روپے آج کے دو سو چالیس روپے کے برابر ہیں برابر کیوں ہیں کیونکہ اس وقت بھی بارہ یڈے ملتے تھے سولہ روپے کے اور اس وقت آج بھی بارہ یڈے دو سو چالیس کے ملتے ہیں تو دفعاندار یا بینک والے جو منافع کی بات کرتے ہیں یا مارتب کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی جو آپ ہمیں پیسے دیں گے ان سے ہو سکتا ہے کہ ہم اگلا ایسی دکان میں لیال آکے رکھ لیں لیکن جب آپ چھے مینے بعد قسطوں کی صورت میں ہمیں پیسے دیں گے اس وقت جو پیسے کی ویلیو ہوگی اس سے ہم لوگ یہ وعدہ ایسی نہیں ہرید سکیں گے ٹھیک ہے ہمیں یہ ایسی زیادہ قیمت کا ملے گا تو اس لیے وہ آپ نے ہمیں دینا ہے کسی حد تب ان کی بات ٹھیک ہے لیکن اگر اسلامی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ اس کو صحیح نہیں کہتے جو ہے اسلامی نکتہ نظر والے جو لوگ ہیں کچھ لوگ اس میں احتلاف کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا لی کہتا ہے کہ اس نے بقایا رقم جو ہے ماردب کی شرعہ دو سال کے لیے پندرہ فیصد سلانہ رکھ کے تو ادائیگی کرنی ہے اب آپ نے بتانا ہے کہ اس نے پل رقم کتنی دی ہے اور ہر مہینے کس کتنی دی لی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تو ایسی کی کل قیمت وہ ہے جی پیمتالیس ہزار روپیا آپ کو کہتا ہے کہ دس پرسنٹ ادھی آپ دے دیں اس نے یہ کہا ہے کہ دس پرسنٹ دے رہے ہیں اب وہ دس پرسنٹ کتنے بندے ہیں یہ تو ہمیں بتائی کوئی ہے تو سب سے پہلے تو وہ نکالنا ہے کہ دس پرسنٹ بندہ کتنا ہے ٹھیک ہے جی تو شروع میں ادائیگی کی شرعہ وہ برابر ہے جی دس پرسنٹ ٹھیک ہے جی اب وہ پیسے کتنے بندے ہیں وہ ہم لوگوں نے نکال لینے ہیں شروع میں ادائی کی رقم یہ ہمیں بتا پولی ہے یہ ایکس لکھ لیں ٹھیک ہے جی فارمولا پھر وہی آئے گا اور وہ کیا ہے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں شروع کی رقم جو ہم نے معلوم کرنی ہے بڑا کل رقم زرب سو برابر ہے فیصل ٹھیک ہے جی اب یہ شروع کی رقم ایکس ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے بڑا کل رقم تنتالیس ہزار روپیہ ہے زرب سو ویسے ہی آ گیا برابر ہے دس فیصل پر ٹھیک ہے جی اب کیا ہے کہ یہ والا جو ہے یہ ادھر جا کے ہو جائے گا زرب اور سو جو ہے یہ ادھر جا کے تقسیم ہو جائے گا تو ایکس برابر ہے دس زرب پنتالیس ازار بڑا سو سب سے پہلے ایک زیروں تو اس زیروں کے ساتھ کاٹ دیں پھر ایک زیروں اس زیروں کے ساتھ کاٹ دیں باقی کیا بچ گیا جی پنتالیس سو روپیہ اس نے شروع میں دینا ٹھیک ہے جی ایکس برابر ہے پنتالیس سو روپیہ اب یہ جب اس نے دکاندار کو شروع میں دے آیا تو باقی رقم کتنی رہ گئی ہے وہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا پنتالیس سو روپیہ پنتالیس سو روپیہ جو ٹوٹل قیمت ہے تو یہ اتنے وہ دے آیا تو باقی رقم اس میں سے یہ والے مائنس کرو تو پتہ چاہ جیتا کہ باقی رقم کتنی رہ گئی ہے ٹھیک ہے جو دینی آبی باقی رقم وہ ہے ہی پنتالیس ازار مائنس پنتالیس سو تو یہ کتنا ہے بندے گا جی چاریس ازار سب آپ کے سامنے کرتے تھا ہوں کہا کے آپ لوگوں کو یہ ہے ہی پنتالیس سو تیرو زیرو یہاں سے پانچ اور یہاں پہ یہ تیرو آجے گا کیونکہ وہ پچار رہ گیا اور یہ پچار تو یہ چاریس ازار پانچ سو روپے یہ باقی رقم رہ گئی ہے اس کے عمر پندرہ فیصد کے حساب سے سود لگا کے یا مارکپ لگا کے تو دو سال میں کسٹیں دینی ہیں دو سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں چوبیس چوبیس مہینے یعنی اس نے کسٹیں دینی ہے لیکن ابھی ہمیں پتہ کوئی نہیں کہ وہ ایک کسٹ کتنی بنتی ہے ایک کسٹ جو ہے یہ ہر مہینے اس نے کتنے پیسے دینے کرنے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ نکالدہ ہے کہ وہ سود کی رقم کتنی بنتی ہے وہ جو اس کے ساتھ پندرہ فیصد ہم لوگوں نے ایکسٹرہ دینا ہے وہ کتنے پیسے بنتے ہیں سب سے پہلے ہم نے وہ بتاؤنا چاہئے تو یہ جی مارکاپ کی شرق وہ اس نے بتایا ہوا ہے کہ پندرہ فیصد ہے تو ہم لوگ لکھیں گے دو سال کے لیے مارکاپ کی رقم وہ ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے وہ ہم لوگ انہیں ایکس لکھ دینا مارکاپ کی جو رقم ہے یعنی جو سول کی رقم جو اس کے ساتھ دینی ہے وہ بلکتانی کے کتنی دینی ہے وہ ہم لوگوں نے نکال دی ہیں فارمولا آجے گا وہی لیکن اس کے ساتھ ہم مدت آجائے گی کیونکہ دو سال کا بیچ میں ذکر کیا گیا اچھا جی مارکاپ کی رقم بٹا کل رقم ذرق سو برابر ہے فیسد ذرق مدت مارکاپ کی رقم ہم لوگوں نے معلوم کرنی ہے وہ ایکس ہے بٹا کل رقم یہ ہے جو باقی بچی ہوئی ہے چالیس ازار پانچ سو ذرق سو برابر ہے فیسد ہے یہ پندرہ ذرق مدت ہے یہ دو دو سال آگ پھر وہی بات کہ یہ یہاں پہ ہو رہا ہے تقسیم اتر جا پہ ذرق ہو جائے گا یہ ذرق ہو رہا ہے تو یہ تقسیم ہو جائے گا تو ایکس برابر ہے پندرہ ذرق دو ذرق چالیس ازار پانچ سو بٹا آگیا سو پہلا زیرو کٹی تو یہ دونوں زیرو ان دو زیروں کے ساتھ کینسل ہو پندرہ دو بار تیس تیس کو ذرق دیں چار سو پانچ کے ساتھ تیس کو چار سو پانچ کے ساتھ ذرق میں تیس کو نہیں دیتا ذرق میں تین کو ذرق دیتا ہوں تین کو صرف تین بانچ بار پندرہ تین زیرو بار زیرو اور ایک پھر اس کا ساتھ ہی لگ جائے تین چار بار بار اور وہ تیس کا زیرو جو ہے وہ یہاں پہ لگ جائے وہ تیس کا جو زیرو تھا وہ میں نے این پہ لگا دیا اب جی بارہ ہزار ایک سو پچاس روپے یہ بھئی مارک کا پہ یا سود ہے جو ہم لگ انہیں ایکس را دینا ہے اب سوچیں زرا کہ دیکھیں زرا ساب لگائیں کہ 45 ہزار روپے اس کی رکھ رہا میں قیمت ہے کورٹل کسٹوں میں کرنے کی وجہ سے ہم روپنے بارہ ہزار روپے اس کو ایکس را دینا یعنی یہ ستاون ہزار روپے کا بانجان ہے یہ ہوتا ہے کسٹوں میں آپ بھائے بھی جب رکم نکلائے گی جو سود کے ساتھ قسطوں میں ہم لوگوں نے دو سال میں دینی ہے میں یہاں سے پیر ریز کاروں پر مارکپ کا مطلب ہے سود مارکپ کا مطلب ہے سود اس کو ہم لوگ عام زبان میں سود کہ سکتے ٹھیک ہے تو ایسے باہر جو ہے نا کسی لئے آپ کس نوار پر جائیں گے وہ نہیں اس کو سود کہیں کبھی کہیں وہ نہیں یہ سود نہیں یہ ہمارا جو ہے نا ہم آپ کو سرویس دے رہے ہیں تو سرویس کے چارجز ہیں وہ ایسے بولتے ہیں ہمارکپ کے ساتھ مارکپ جتنے لئے ہیں ساتھ ہم دی گئی ہیں اس لئے ہم لوگوں نے اس کو چوبیس پہ تقسیم کرنا ہے بس کھٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح اس کو تقسیم کر دی اور ہمارا جواب نہیں کھائی باون ہزار چھ سو پچاس چوبیس دی چودیس کتنے بار چوبیس دو بار اٹالیس در باون میں سے اٹالیس پا دی چار آگیا چھ 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 آگیا کتنے بار چوبیس ایک بار چوبیس آگیا چھ میں سے چار بار کی دو اور چار میں سے دو بار کی دو پھر کیا ہوں کرے گے پانچ نہیں دو سو پچیس ہمارے پاس آگیا تو اب کتنے بار ہو جائے گا چوبیس نو چار بار چھ تین آسل نو دو بار ٹھارا ہوتی ہی ہاں جی ٹھیک ہے بار پندرہ میں سے چھ بار نو ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ہی رہ گیا اور یہاں پہ دو پہلے سہی ہے یہ زیرو ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے اتار دیا نیٹے اب کی چوبیس کپنے بار چوبیس چوبیس چار چوبیس ہانی تین بار تین چار بار بار ایک سل تین دو بار چھ اور ایک سات تو یہ یہاں سے دس میں سے دو بار بار آٹ اور آٹ میں سے سات بار بار ایک اب یہ نہیں جا سکتا بھئی یہ ہمارے بار سوئی یہاں پہ دس میں سے دو بار بار آٹ ہے میں نے ٹھارہ اس پہ نہیں جا سکتا اشاریہ لگائیں گے اور یہاں پہ اشاریہ لگا کے زیرو اور اس کو بھی ہم نے زیرو دے دیا تو چوبیس اب کتنے بار کریں گے چوبیس دو سچے دو بار 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 چودہ سات چار بار اٹھائیس سات دو بار چودہ اور سولہ آٹ سات چار بار اٹھائیس دو سات دو بار چودہ اور دو سولہ تو یہاں سے دس میں سے آٹ بار 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 اور یہاں پہ رہ گئے سات چھ بار 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 یہ ایک زیرو کارنگ گے تو یہ یہاں پہ نمجے کیا پہ رہو ہاں تو یہ چوبیس پانچ بار چوبیس پانچ بار ایک سو بیس ہوتا ہے یہاں پہ آکے ہماری ضرور بھتم ہو جائے گی اور یہ ہمارا جواب آئے گا ایک ماہ کی قسم کا جواب آئے گا وہ ہے دو ہزار ایک سو تریانے شارعہ سات پانچ روپے یہ جناب اس میں ہر مہینے یہ قسم دیلی کر لیں دیکھ لیں میں اس لئے کوئسن چھوڑا تھا کہ آج اس کوئسن کو کرتے ہو ہے پورا پیر اللہ کی چلیں کال انشاءاللہ ہم لوگ چار شہر چھے ایک سرسائز کریں گے لیکن وہ اکتار ہوں کیونکہ ایک ہارمول کے تحت ہے سارے اس میں لمبے قسم کوئی نہیں آرہ اس میں سارے کا سارا بس ایک ابریقہ لیں وہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ چار شہر یا سات ایک سرسائز کا بھی کوئسن کر لیں انشاءاللہ تو آج کے موسیقی موسیقی